امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی کائنات کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا موجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پہ نازل کیا وہ کہنے لگا یا علی اس دن کیا کیا ہوا تھا امام علی علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص جب اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کیا تو آسمان پہ کے حاستہ الالل اور فسد کے ستارے اس طرح روشن ہو گئے کہ زمین پہ سارے نجونی سجدے میں چلے گئے اس وقت مصر، کنان اور روم نے کہت آیا ہوا تھا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں پر بارش برسنے لگی اور لوگ خوشوں سے جوننے لگے وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خوشک تھی وہاں سے پانی اُبھرنے لگا اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجہ کی جا رہی تھی وہاں تمام آگ خود بخود بج گئے جو لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کر پوجہ جاتا تھا فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے وہ بج گئی مصر کا سب سے بڑا بت بیار زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کلحاب کے سب سے لمبے بت میں سے خون نکل آیا خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماہ کو بیٹے کی اولاد نصیب کی اور زمین پر جو عورتیں بانچ تھیں اللہ نے ان سب کی جھوڑی میں اولاد عطا کی اے شخص اس پل زمین پر ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو محسوس کر رہا تھا ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جن کے آنے کا وعدہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف چھکے ہوئے تھے حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر اپنے گھر آئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے مور کی شوائن کر رہی ہیں اور ایک نو ملود بچہ سجدے میں سر رکھ کر یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ ہاں یہ وہی دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی کی گئی دعا رد نہیں کرتا کیونکہ اس پل اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو جو میرے محبوب کے صدقے مجھ سے آج دعا مانگے گا اس کو بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کیا جائے گا کیا جائے گا